بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو مکمل صحت دے اور واپس بینچ میں ہے اور یہی بینچ کمپلیٹ کرے اس کیس کو ایک تو یہ کل کی بڑی ڈیولیمنٹ ہے رات کی اور آج چیزیں اس پر کلیر ہو جائیں دلائل انیگا کل دلائل جو میرا اس پر آرگومنٹ یہ ہے کہ چیزیں کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کلیر اس لیے ہو گئی ہیں کہ وہ جو مسنگ لنکس ہیں گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے وہ سارے کے سارا ڈالنے پہ لیٹ میاں شریف صاحب کے پاس کہ انہوں نے ساری بزنس ڈیل کی وہی سارا اور جو ڈاکومنٹری ایوڈنس اگر کوئی تھا تو ان کے پاس ہے وہ میرے موقع جو کہہ رہے ہیں کہ حسین کے وکیل کہہ رہے ہیں میرے موقع کے پاس نہیں ہے نواز شریف صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ میرے موقع کے پاس بھی نہیں ہے مریم شریف صاحبہ کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ میری موقع کے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس ہیں جہاں اور تھوڑے بہت گیپس ہیں وہ کور کر رہے ہیں کتری حد کے ذریعے کہ کتری حد کتری پرنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہاں یہ ہمارے ساتھ ان کے ایک بزنس ڈیل تھی اور اس بزنس ڈیل کے ذریعے ہم نے ان کو ہم نے ان سے پیسہ لیا اب ان کو پیسہ واپس کر دیا اور یہ جو چار فلیٹس ہیں ان کی جو انٹیرل مائٹ ہے ان کو واپس ان کو دے گی گمن صاحب یہ یہ چیزیں آپ کیس kind of clear ہے اب اللہ کریں کہ شیخ صاحب کیوں جلدی جلدی وہ ابھی تک جو clear نہیں ہے وہ یہ کہ ownership flats کی کب تھی یہ 93 میں تھی 96 میں تھی 2006 میں تھی کب ملکیت ایکچلی سامنے آئی ہے اس کے لیے کوئی documentary proof وہ تو سمجھ آئے وہ بی بی سی کی خبریں یا جرون جریدے کی خبریں وہ کافی تو نہیں ہے نا کس طریقے سے اس کو proof کیا تھا انہیں کہ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر سماعت کے اوپر کچھ نہ کچھ points ضرور clear ہو رہے ہیں legal points وی سے بھی اور public point وی سے بھی گزشتہ روز کی سماعت یہ جو اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ جی 93 میں ہم اس flats میں رہے ضرور رہے ہیں یہ بات establish ہوگی نا پہلے کہا ضرور جاتا تھا مختلف وزراء نے بھی کہا تھا لیکن حکومت کی جو مور relevant لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بات نہیں کی جاری یہ مانگے کہ ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان flats کا جو barrier تھے وہ قطری تھے لیکن ہم رہے وہاں پر ضرور ہیں ہمارے تلقات لیکن اس کے ساتھ گزشتہ روز کی سماعت میں ایک اور اہم point جو وہاں پر ریز ہوا گمن صاحب آپ سے ہم جاننا بھی چاہیں گے اب تک حکومت کی جانب سے اور تمام وزراء کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہمارے تمام دستویزات تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں کی اور ہماری جو کتاب ہے کھلی کتاب وہ مکمل ہے اس میں سے کچھ missing نہیں ہے لیکن کل حسین نواز کے وقیر نے کہا کہ اگر حسین نواز کی جانب سے کچھ غلط اگر کچھ غلط حقائق پیش کی گئے ہیں کوئی غلط بیانی کی گئی عدالت کے سامنے کچھ حقائق چھپائے گئے ہیں تو یہ کاروائی ان کے خلاف تو ہو سکتی ہے وزیراعظم کی خلاف نہیں یہ ان کا اشارہ کس طرف تھا اس معاملے گا اور وہ کیوں ایسا کہتے ہیں آپ کا جو سوال یہ ہے یہ جو دیکھیں جو فلیٹس کی ٹائٹل انٹائٹلمنٹ ہے وہ دوہزار چھے میں ٹرانسفر ہو چکی ہے حسین کے نام آپ کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سارے کا سارا اپوزیشن کی طرف سے ٹارگٹ ہے ریسپونڈنٹ نمبر ون پرائم نیسٹر آف پاکستان کی یہ وہ اس سارے گیم کے پیچھے ہیں اور کل حسین نے یہ کہا حسین کے وکیل نے یہ کہا کہ اگر فرض کرو گلتی ہوئی بھی ہے تو میرے خلاف آپ ڈریکشن دیں میرے خلاف آپ کچھ حکم دیں میرے مدد ریسپونڈنٹ نمبر ون کا اس کے ساتھ کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے اپوزیشن ٹارگٹ کر رہی ہے ریسپونڈنٹ نمبر ون پرائم سر صاحب کو اور باقی جو سارے اس میں جو ریسپونڈنٹس ہیں داستن نمبر تک جس میں ساگڈار ہیں حسین ہیں حسین ہیں اور اس میں مرجم نواز شریف صاحب ہیں وہ سارے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ریسپونڈنٹ نمبر ون تو سارے کا سارا کیس ریسپونڈنٹ نمبر ون کے اوپری چلیے ریسپونڈنٹ نمبر ون آگے کیا کہیں گے اور کس طریقے سے دلائل دیں گے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس بات کے کیا دلائل ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر منسٹر فور پریس پاکستان کے نیو یورک کے اندر جو سٹیٹڈ ہوتے ہیں وہ ابھی تک ایکسٹینشن پر چلے آ رہے ہیں ہم لوگ نے پہلے بھی اس حوالے سے دو دفعہ بات کی اور یہی بات کی کہ یہ کس طریقے سے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے مسعود انور صاحب کو ایک بار پھر ایکسٹینشن دے دی گئی اور 26 جنوری کو اس بات کی نوٹفیکیشن کا کے اوپر ایک طرح سے دستخط کیے گئے کہ ایک سال یعنی دسمبر دوہزار سترہ تاکہ سال کے وہی رہیں گے پہلے پرمننٹ آپ کرتے نہیں ہیں ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن دی جاتے ہیں اور اب پہلے تین مہینے کی ایکسٹینشن کے بعد ایک سال کی ایکسٹینشن یہ مسعود انور صاحب ریٹائر ہو گئے یہ جولائی دوہزار پچھلے دوہزار سولہ کے اندر تاب ان کو ایکسٹین کر دے گیا تین مہینے کے لیے کچھ ضروریات ہیں سپتمبر میں یون جنرل ساملی کا سیشن اور پرائمسر صاحب نے آنا ہے تو ان کو کنٹینو کر کیا جائے اس کے بعد تین مہینے کی ہوئی اور وہ جو افیشل لیٹر ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ انڈر وٹسوائیور سرکمسٹینسز ان کو فردر ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی لیکن فردر ایکسٹینشن دی گئی ایکسٹینشن دی گئی اور اب دوسری دی گئی اور اب یہ تیسری دے دی گئی ہے اچھا اس کے درمیان میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ملیحہ لوڈی جو ہماری ویسے ہماری صحافی برادری کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے وہ ریٹر رہی ہے ایک اخبار کے اس کے بعد ان کو ایک یہ بھی ایک ان کی دسٹینشن ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا ان کے امبیسیڈر رہی ہیں یوکے میں اس سے پہلے بینظیر بٹو کے ساتھ انہوں نے کام کیا ایک تو موقع پہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ بینظیر بٹو کے ساتھ وہ اتنی زیادہ تھک تھیں کہ وہ پارٹی کی ٹکنیں بھی تقسیم کرنے میں ان کا بڑا رول تھا اب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ ہے ان کے وہ ان کے پاس کوئی ایسی گدر سنگی ہے کہ سب کے ساتھ بڑی اچھی بنا کر رکھ رہی ہیں اب یہ ہے کہ یہ مسعود انور صاحب نے جو میرے پاس اطلاع تھا آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں کے انہوں نے مسعود انور صاحب نے ڈاکٹر ملیحہ کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے ان کے معاملات بہت اچھے ہیں ان کو انہوں نے پورا رام کیا ہوا ہے وہ سارے ہر تین مہینے کے بعد وہاں سے ایک لیٹر آجتا ہے کہ جی ہمیں آپ اس مد میں ہمیں مسعود انور صاحب کی سرف سے چاہیے اس مد میں چاہیے انہی کا اس میں جو سب سے جس جو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر آفس سے یہ ایک ریٹن جو خواب یہ خواب کے کسی، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ باہر باہر وائلیشن ہو رہی ہے کیا خواب حسن خوابowitz اپرائم منسٹر صاحب کے knowledge میں لانے کے بعد اور یہ وائلیشن کر رہے ہیں یا لائے بغیر وائلیشن کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم cases دیکھ رہے ہیں کہ یوسف رضا غلانی صاحب کوڑھ کے اندر ایک نہیں، ایک سے زیادہ cases کے کر رہے ہیں وہ وو cases ہیں جہاں پر یوسف رضا غلانی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پرنسیپل سیکٹری نے اپنی مرضی سے یہ کر دیا تھا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا مرضی سے ہو رہا ہے یا بغیر مرضی سے لیکن ڈاکٹر ملی حالودی صاحب اپنے من پسند یہ مسود دنور صاحب ملی حالودی صاحبہ نہیں لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر کی اندر جو میں نے پڑھا وہ یہ عجیب بات تھی کہ یہ معاملہ لٹگیشن میں ہے اور انڈر لٹگیشن ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ معاملہ انڈیفنیٹ پیریٹ تک بھی جا سکتا ہے اور فوری طور پر حل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو فوری طور پر حل یہ ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور مسود انور صاحب کو آن ہز پلیس رہنے دیا جائے یعنی اگر آپ کا کوئی معاملہ لٹگیشن میں ہے تو کارے سرکار رک جائے گا کام رک جائے گا کیا باقی طریقے کار بند ہو گئے ہیں جو ہم نے دستاویز جائزہ لیا ہے جو ان کی دو ایکسٹینشن سے متعلق پہلے تھی یہ سارا پلین بنایا گیا ہے اس پلین کے تحتی ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کو چونکہ آپ نے ایکسٹینڈ کرنا تھا پہلے تین تین ماہ کے لیے پورے ایک سال کے لیے کیے ہیں ان کو اپنے کنٹینیو کروانا تھا تو لٹگیشن کروانا بھی ایسی سٹویشن کے اندر پورا گیم پلین ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو کنٹینیو کرنا ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم کے اپنے جو اپنے ان کی یقین دہانی تھی جو اپنا ڈریکٹیو تھا اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کیا ہے دوسری طرف کہ اپنے ڈیویزن کے کلیر کٹ یہ رولز اپروفڈ ہیں اور تمام ادانوں کو جاری کیوں ہیں کہ کسی بھی سخص کی تھرڈ ٹائم ایکسٹینشن ہو ہی نہیں سکتی سر پہلے فرس ٹائم بھی نہیں ہو سکتی وہ بھی بڑے ہی سمٹائم کرتے ہیں اپنے اختیارات کا استعمال ریلیکس کرتے ہوئے انہیں بھی ایکسٹینڈ کیا اور انہیں بھی رولز اینڈ ریگولیشن کو ریلیکس کرتے ہوئے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی ایسی حکومت کے لیے یہ فواد نفاز آپ کے لیے مجبوریاں تھی اگر لٹیگیشن بھی ہے اور آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے لینا بھی ہے تو اس شخص کو جس کا تھرڈ ٹائم کے لیے وہ ایکسٹینڈ ہو ہی نہیں سکتا پہلے دو مرتبہ آپ نے اس کو نوازا آپ نے تھی مرتبہ آپ نے کیوں نواز رہے ہیں بلکل اگر آپ نے تھی تائم ادھر ایکسٹینڈ کر دیا تو آپ دوسری طریقے سے لٹیگیشن ٹھیک ہے ہو رہی ہے آپ دوسرے شخص کو بھی رکھ سکتے انہی کا اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دو مہینے پہلے منسٹری آف انفرمیشن نے جس کی یہ کیڈر پوسٹ ہے اس کو کانسٹیٹوشنل کور ہے کہ وہاں پہ جو بھی شخص پوائنٹ ہوگا وہ منسٹری آف انفرمیشن اینڈ برادکاسٹنگ کا ہوگا یہاں سے ایک شخص کو سیلیکٹ کر کے منسٹری نے اس کو وہاں پہ بجوایا اور وہاں پہ ڈاکٹر ملیہ نے اس کو جوائن کرنے سے منع کر دیا کہ میں اس کو جوائن نہیں کروں گی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا یہ سرکار کے جو کام روک جائیں گے اگر لٹیگیشن میں سرکار کے کام بالکل نہیں رکے یہاں سے بندہ سیلیکٹ ہوا اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کا وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ بجوایا گیا ڈاکٹر ملیہ صاحب نے اس کو وہاں پہ جوائن کرنے سے روک دی گیا اس کے بعد ہوتا کہ وہ اتنی پاور فل ہیں کہ واپس انہوں نے پرائمیسٹر آفس کو رابطہ کیا انہوں نے کہا جی مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے پھر اس بندے کی پوزیشن ٹرانسفر کر دی گی واشنگٹن ڈی سی میں یہ آن در ریکرڈ ہے یہ کوئی میں اور آپ اپنے پاس ہی نہیں سنا رہے تو اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں دیوالیا پن ہمارے انسٹیوشنز کا اب یہ انسٹیوشن کی جہاں پہ بس چلتا ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ کام چلا رہے اب دیکھیں ایک شخص ہے اب اس نے کام کر لیا اس کو سپر اینویٹ ہو گیا ریٹائر ہو گیا خدا کے بندے وہ نیچے جو پچھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ ان کو بھی اچھی پوزیشن ملے گی اپسر انیس سو اٹھارویں گریڈ کی افسران بیس اور اکیس میں بھی تو چل رہے ہیں تو جو لچلے طبقے کے بھی فیوریٹ لوگ ہیں وہ تو پرار ہیں اور ان کی یہ دوہزار تیرہ کے اندر جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم یہ پاکستان پیولز پارٹی کے یہ مسعود انمر صاحب ہے بڑے چہیتے تھے پریزیڈنسی میں سلمان فروکی صاحب کے سیکٹری تھے اور وہاں پہ بھی یہ ان وائیولیشن آف رولز اپنی اپوائنٹمنٹ کر کے آرام سے چپکے چپکے سے نگل گئے تھے پریشانی کی بات نہیں اپروول کی بات کر رہے ہیں اور اپروول کی بات کر رہے ہیں تو اپروول تو ایک اور چیز کا بھی دیا گیا تھا وہ تو ہے ہسپتال پچاس کے قریب ہسپتال بننے تھے تقریباً 20 اکتوبر کی یہ بات ہے کہ ہسپتال بنانے کی بات کی گئی لیکن اب تک اس پیسلے کا کیا ہوا کیا کوئی ہسپتال آن گرانڈ آیا کیا کوئی ہسپتال جو پہلے سے بن رہا تھا پچھلی حکومتوں میں بن رہا تھا اس کے اوپر کام کیا گیا یا نہیں کیا گیا دو ہسپتالوں کی تو ہم نے بات کی تھی ایک کارڈیو سینٹر اور جو کہ ساؤت پنجاب میں اور ایک جو ہے وہ رابلپنڈی کا گائنیو رابز کا ہسپتال کیا بنائے ان ہسپتالوں کے بارے میں جو بکا گیا تھا کہ جی پچاس ہسپتال بنیں نیکہ دیکھئے میڈیا کی جانب سے ہمیشہ اس مسئلے کو ہائلائٹ کیا گئے کہ پاکستان کے اندر صحت کی سہولتیں ناکافی ہیں پبلک سیکٹر کے اندر خصوصی طور کے پر ایک لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے وہ اسلامباد کی بات ہو کراچیو ملک بھر کے اندر جس کے باعث سے وزیراعظم نے پہلے اپنے وزیراعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام سکیم کے تحت 26 اگست 2016 کو اعلان کیا تھا کہ ملک بھر کے اندر 49 ہسپتال قائم کیا جائیں گے اس کے بعد ابھی ان 49 ہسپتالوں کو مٹیریلائز ابھی نہیں کیا گیا تھا 20 اکتوبر کو وزیراعظم نوازشیب جب رہیمیار خان پہنچے تھے کسی پروگرام کے سلسلے میں جو کہ ہیلتھ سے متعلق تھا وہاں پہ وزیراعظم نے اعلان کر دیا کہ 49 نہیں بلکہ ملک بھر کے اندر چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ ازاد کے شمیر میں اب 49 کی بجائے پچاس ہسپتال قائم کیا جائیں گے سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل ہوں گے جس کے اندر تقریباً 3400 سے زائد بستر ایڈ ہوں گے لوگوں کو ایک اچھی ہیلتھ کی سہولیات میسر ہوں گی اکتوبر گیا اس کے بعد چار مہینے اور بھی گزر چکے ہیں لیکن جو اب ہم نے چیک کی ہے کہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا یہ پچاس ہسپتالوں کا جو منصوب ہے اور اس کی جو لاغت بتائی گئی ہے وزارت نیشنل ہیلتھ منسٹری کی جانب سے 120 ارب روپے سے زائد اس کی مالیت ہے لیکن آن گراؤنڈ اس کے اوپر تحال کوئی کام نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ صوبوں کو خط ضرور لکھا گیا ہے منسٹری کی طرف سے کہ آپ ہمیں زمین فراہم کریں زمین صوبے فراہم کریں یہاں پر جو ہسپٹلز ہوں گے وفات کی حکومت تعمیر کرے گی صوبوں کی جانب سے کچھ رسپونس دیا گیا ہے وہاں زمین بھی موجود ہے لیکن اس کے بعد وفا کی حکومت آپ بالکل خموش ہو کر بیٹھ دیئے دو روز قبل وزیراعظم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے جس کے بارے میں بتایا بھی گیا لیکن وہاں پر ان پچاس ہسپتالوں کی تعمیر کے حوالے سے تو اب شروع کرنی ہے جلد از جلد شروع کرنی ہے فاسٹ ٹریک بھی کرنی ہے اور آپ مختلف فرسٹرکچر کے پروجیکٹ آپ کس طرح رات و رات شروع کرتے ہیں کونٹ ٹریکٹ اوارڈ ہونے سے پہلے منصوبوں کے اوپر تعمیراتی کام آپ شروع کروا دیتے ہیں یہ آنڈر پاس ہوتا ہے وجہ کیا ڈلے ہو رہی ہے وجہ یہ ڈلے ہو رہی ہے کہ جناب اٹھارویں ترمیم کے تیت آپ یہی جو ہیلتھ سبجیکٹ آپ کو پروینسز کو ٹرانسفر کر چکے ہیں اور جب یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ سبجیک ٹرانسفر ہوا تھا تاب یہ جو فیڈل گورنمنٹ کے ہسپٹل لاہور کے اندر شیخ زید ہے کراچی کے اندر جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج ہے وہاں پہ نیشنل انسیٹوٹ آف کارڈیو بسٹکل ڈیزز ہے نیشنل چائلڈ ہیلتھ انسیٹوٹ ہے کراچی کے اندر یہ وہ فیڈل گورنمنٹ کے ہسپٹلز تھے جو پروینسز نے کہا کہ جناب چونکہ آپ ہیلتھ ہمارے پاس آگیا تو یہ ہمیں دے دیا جائے اور انہیں ٹیک آور کر لیا تھا تو ہیلتھ اور آل پریکٹیکل پرپوسز از پروینشل سبج تو یہ بات وزیر آدم صاحب کو پتا تھی یہ انہیکہ یہ ہوتی ہے پبلک کنزمشن آپ دیکھیں نا آپ نے ساؤتھ میں انانس کر دیا کہ یہ جو ہاؤسپٹل جو ففٹی ہاؤسپٹل بتا رہے ہیں جنگ میں بکھر میں سادق آباد رابلپنڈی احمد پور شرکیہ میں کونسا ساہی وال اچھا سندھ کے اندر آپ بدین میں جا رہے ہیں میر پرخاص میں جا رہے ہیں نشیر و فروز میں جا رہے ہیں چترال چار صدا میں جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے لوگوں کو پبلک کنسمشن دیکھیں میں آپ جو جو انڈر ڈیولپ ڈسٹرکس ہیں میں وہاں پہ جا رہا ہوں وہاں پہ ہاؤسپٹل بنائیں گے بھئی اگر آپ ہاؤسپٹل بنائیں گے تو یہ کانسٹیٹوشن کے آپ بائلوشن کریں گے آپ پوینسز کو پیسے دے دیں کہ آپ جو ہاؤسپٹل بنا لیں اور آپ فیڈل گورنمنٹ کا تو کام ہی نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ جو آپ کے پاس اپنے ہاؤسپٹل ہیں ہم نے راولپینی کی ہم نے بات سٹوری کی ہم نے پیمس کی بات کی یہاں پہ جو حالات ہیں جو حالت زار یہاں پہ ہاؤسپٹل کی ہے یہاں پہ جو ہیلتھ کے سولیات ہیں اس کو اپڈیٹ کریں یہ صرف وصرف ناں گھومن صاحب اگر پچاس ہاؤسپٹل ہر ہاؤسپٹل پانچ سو بیڈ کا ہوگا یہ بات جب کر رہے تھے تو اس ٹائم پر ایٹریس تھی ہے کہ وزیراعظم صاحب کے چھوٹے بھائی پنجاب کے اندر موجود ہیں جو پنجاب کے بارے میں وادے کیے گا وہ تو کم اس کے پورے ہو سکتے اس میں تو کوئی مزہکہ نہیں بلکل پورے ہو سکتا انیقہ دیکھیں اگر اعلان کی نہیں وزیراعظم نے اگر عوام کی صحت کو عوام کو صحت کچھ سہولتے پرام کرنے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے اگر یہ ہسپیٹل اب بنا دیتے ہیں تو اس ویل ان گوڈ اگر ان کی مشاورت سے بن جاتے ہیں اس بحث سے ہٹ کر کی وفاقی حکومت کی ڈومین ہے یا نہیں عوام کے صحت کے سہولیاتوں ملنے چاہیے لیکن یہاں پر کیا ہے اس کا ہے اوبجیکٹیف ہے پولٹیکل کیوں آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی لوگوں کے سامنے آپ نے بتا دی پنجاب میں بارہ سن میں ساتھ خیبر پختونخواہ میں ساتھ بنیں گے فاتح میں ایک بنے گے لوگستان میں آٹھ ہزار کشمیلے پانچ اناؤنسمنٹ کر دی لیکن اب خموش ہے اب کرنا نہیں چاہ رہے اب کریں گے کب آپ جب پولٹیکس کے پیچھے جب الیکشن مہم قریب آئے گی اس کے قریب جا کر آپ اس کی مزید اناؤنسمنٹ کریں گے اور اگر یہ پانچ ساتھ ساتھ ستھر چطر ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو کیجئے آپ کیسے ان اینکم ہسپیٹل کا آپ کیسے چلا سکتے ہیں چونکہ وہاں پہ آپ کو جب ایک ہسپیٹل بنانا ہے تو اس کی ایمپلائیمنٹ کس نے کرنی ہے فنڈنگ دیتے ہیں صوبوں کے حوالے کر دیں میں اگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پروجیکت بجائز کے کہ آپ فیڈل لیول پہ کہیں کہ پرائیم سر صاحب آپ پروونسٹ کو کرنے دینا وہ جو بات کریں گے اب ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں کیونکہ آپ کو پروونسٹ سند لوگ کرے گا آپ کو کیپی لوگ کرے گا اگر وزیراعظم صاحب نے یہ فرمایا ہوتا کہ ہم لوگ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے تو غالباً صوبے اس چیز کے اندر اسی طریقے سے پرسو کرتے ہیں جیسے وزیراعظم صاحب پرسو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وزیراعظم صاحب نے کیوں کہ اپنی الیکشن کیمپین کے لیے کیا اس وجہ سے صوبے اس کو کون نہیں کر رہے یہی وجہ ہے ابھی صوبے ابھی صوبوں کو بھی پورا پلان بھی شیئر نہیں کیا کہ میں نے منسٹری سے چیک کیا پلان کیا گورنمنٹ تو گورنمنٹ کا بڑا سمارٹ پلان ہے ابھی صوبوں سے کہا کہ آپ ہمیں موف زمین دے دیں انہوں نے کونسٹ دے دیئے جب اس کی تعمیر کا محل آنا بھی ہے الیکشن کے بعد اگر مسلم لگنون کی حکومت دمارہ مرکز میں آ گئی اس وقت صوبوں سے یہ کہا جائے گا کہ آپ ان ہسپتالوں کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالیے تو صوبے اپنا ایک سو بیسر آپ کو پروجیکٹ ہے صوبے اس وقت آوائیڈ کریں گے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہم آوائیڈ وہ نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت یہ ملبعہ اس وقت صوبوں پر ڈال دے گی کہ صوبے اس میں اندر اپنی شمولیت اختیار نہیں کرے تو سارا مقصد سیاسی ہی رہ جائے گا سیل صاحب اعلان پورے ملک کے اندر صاف پانی کی سکیمیں لانے کا بھی ہوا تھا وہ اعلان آپ کو پتہ اعلان کیا وہ سسی روٹی کی سکیمیں یعنی کا آپ کو پتہ چلی تھی بڑے اعلانات سارے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں آن گاؤنٹ آنڈ شکول بھی آنڈ شکول بھی چلے تھے لیکن شکولوں کی بات کر رہے ہیں ہسپتالوں کی بات کر رہے ہیں تو امن و امان کے اندر رہنا بھی ایک ہر شہری کا پاکستان کے ہر ایک شہری کا مانے نا اور دیفنیٹلی پولیس کے کچھ اختیارات کے حوالے سے یا پولیس کی کچھ اس طرح کی سزاؤں کے بارے میں دو نئی شکے آئیں جس کو پولیس نے ماننے سے انکار کر دیا اور دو نئی پولیس کی جو شکے ہیں وہ پاکستان پینل کوٹ کی انزاب سے کیوں پنجاب پولیس انہی کا یہ ایشیو چل رہا ہے جب سے یہ سیول گورنمنٹ آرڈننس پنجاب لے کے آئی ہے انہوں نے ساری کی ساری پاورز دے دی ہیں ڈیپٹی کمیشنلز کو اس پر بھی یاد ہوگا کہ تب سے لے کے ابھی تک جو پولیس ہے اس کی طرح سے سیریس ریزرویشن آ رہی ہیں اب جو پولیس کو فردر انہوں نے وہ جو ایک جو خبر یہی آ رہی ہے ان کو جو ہے نا اس کو ڈنٹ کرنے کے لیے ان کی پاورز کو ان کو زیادہ سکویز کرنے کے لیے اب یہ نئی دو اور شکے لے آئیں یہ تاظیرات پاکستان کی ایک شک ہے وان سکسٹی سیون اے میں چینجز لا رہے ہیں اس کے تحرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ظاہراً بہت اچھی لگ رہی ہے کہ اگر ایک پولیس آفسر اپنا کام نہیں کرتا یا اس کو ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نباتا تو اس کو تین سال قید ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک اور شک ہے وہ بھی دیکھنے میں بہت اچھی ہے وہ اے تھری فور فور ہے جس کے تحرے یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس آفسر کہ انڈر کسٹیڈی کوئی بندہ بغیر کیس کے آدھن اس کو پکڑا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بغیر کیس فائل کی بغیر فائی آر کے کسی بندے کو حوالات میں بند کیا ہوئے تو اس کو سات سال کی قیادت دی اب یہ دیکھنے میں بڑی اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے اس طرح کہ آپ کو چیکس ان بیلنچز کسی بھی جو انسٹیٹوشن میں ہونے چاہیے لیکن اس کا ٹائمنگ دیکھیں اس کا وقت دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے ابھی بھی آپ پنجاب کے اندر جو آپ کی جو administrative services جو ڈی ایم جی کے لوگ ہیں اور ان کی پولیس کے آپس میں چار رہی ہے سخت لڑائی اور پولیس نے سوالات اٹھائے سوالات اٹھائے آپ آپ ایکزیکٹلی چونکہ پنجاب کے پاس ساتھ جو لوگ ہیں ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ ہیں ڈی ایم جی گروپ کے جو فارمر ڈی ایم جی اور ابھی administrative جو services گروپ کے تو وہاں سے وہ سارے کے سارے یہ یونیک قسم کے ideas جو اپلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو offices سے بات ہوئی ہے اس میں تو آئی جی جو پولیس ہیں اور سخیرہ صاحب حالانکہ ان کی ریسنڈی انہیں بڑی لمبی چھوڑی تنہا بھی چیف نسل صاحب نے بڑھائی ہے کوئی چار پانجلا کر دی ہے انہوں نے بھی اس پہ اتراز کیا انہوں نے کہا جناب already ordinance جو پولیس ordinance دو ہزار دو ہے اس کے تحت یہ چیزیں ہیں ہم checks and balances ہیں تو یہ آپ جو بالکل میں وضاحت کر دو بڑھائی ہے تو یہ نہ کریں کوئی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بیٹ کے بات کی جائے یہ نہیں ہوتا کہ one fine more آپ ہمیں یہ پنجاب پولیس میں ریفارمز کے حوالے سب نے پروگرام میں سٹوری کی تھی اور ہم نے عوام کو بتایا تھا کہ پنجاب پولیس ordinance order دو ہزار دو میں واقعی یہ پرویین ہے لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ordinance لیپس ہو گیا تھا ایکٹ نہیں بن سکا تھا پنجاب اور خیبر سپاری سندھ کی پولیس شاید واحد دنیا کی پولیس ہوں گی جو ہیں عوام کے حقوق کے محافظ لیکن اگر وہ عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو قانونان ان کے حلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتے چونکہ قانون موجود نہیں ہے پنڈی کے اندر کافی سارے کیسز میرے نالیجی میں ایسے ہیں جو مختلی پولیس افسران کے خلاف افیار درج کر رہے گئیں جب ان کا ٹرائل ہوا تو انڈ پر جا کے ان کے خلاف سزار نہیں ہو سکی چونکہ پولیس آڈر دو ہزار دو لیپس ہو گیا تھا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی کو غیر قانونی طور کے اوپر اپنی حراست میں رکھتا ہے غلط افیار کرتا ہے یا ان کے عوام کے ساتھ کوئی بسلوکی کرتا ہے اس طرح پنجاب کے اندر پولیس کا بہت خوف ہے کوئی عوام پولیس کے خلاف اپنے محافظ کے خلاف اگر اس نے کوئی بددیانتی کیا کوئی کاروائی نہیں کر سکتا یہ پرویجن اس وقت قانون میں ہے ہی نہیں پرویجن نہیں ہے لیکن مجھے بریک کی طرف جانا ہے اب جب پولیس کے بارے میں یہ چیز سامنے یہ شکے دو سامنے آئی ہیں تو اس کے اوپر پولیس کو سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا ہے حالانکہ شاید پولیس کو بھی معلوم ہے کہ قوانین بنتے رہتے ہیں implementation کہاں ہوتی ہے اپنے وزراء بھی اور کیابنٹ کے لوگ بھی اور پارلیمنٹ کے لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ قوانین بہت اچھی ہیں لیکن implementation کی گمی کی وجہ سے پاکستان کے اندر انصاف کا وہ میار نہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کہ ایک ایسے طبقے کی جو کہ پاکستان کو کلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری agriculture کے حوالے سے بریک کے بعد بسکت کریں ناظرین کسانوں کے حوالے سے بات کی کسانوں کے بارے میں پاکیج دیا گیا تھا پاکیج اناؤنس کیا گیا تھا لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سے چھوٹے کسانوں کو فائدہ تو نہیں ہوا لیکن بڑے بڑے مگر مچوں کو فائدہ ضرور ہو گیا حالانکہ کسان پاکیج اناؤنس اس لیے کیا گیا تھا تاکہ چھوٹے کسان جن کو اصل میں مالی مشکلات کا سامنا ہے جو کہ اصل میں agriculture کے اندر اس طریقے سے contribute نہیں کر پا رہے اپنے financial issues کی وجہ سے ان کے مالی حالات کو بہتر کیا جائے ان کو سپورٹ کیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں رہا کیوں بچی تھا کیا مسئلہ ہوا کہاں گئے یہ پیسے تین سو اکتالیس عرب کی نیکہ دیکھئے وفاقش حکومت کی جانب سے لوکل باڈی الیکشن سے قبل اور اس کے بعد جب لودھرہ میں زمنی الیکشن ہونے جا رہے تھے اس وقت کسانوں کو خصوصا پنجاب اور سن کبھ اس میں ایڈ کیا گیا تھا کہ ان کے حالات کافی ٹائٹ ہیں حکومت انہیں خوشحالی چاہتے تو ایک وزیراعظم کی جانب سے تین سو اکتالیس اروپیکہ کسان پیکیج اناؤنسمنٹ کی گئے تھی بڑی اس کے ڈوٹیزمنٹ بھی کی گئے تھی بڑے چرچے تھے لوگوں کو اس کی سہولت ملیں گی اس کے اوپر ایملیمنٹیشن ہونی تھی اب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جب یہ پیکیج ملے گا تو اس کے نتیجے میں عوام کو اتنے کسانوں کو اتنے بیلین کا فائدہ ملے گا فائدہ کیسے ملے گا اس کے اندر کرزے بھی شامل تھے ڈریکٹ سپورٹ بھی شامل تھی فرٹی لائزر کے اوپر سبسیڈی بھی شامل تھی مختلف ہیڈز کے اندر کسانوں کو فائدہ ملنے تھا لیکن اب وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے جوب تک اس کی مانیٹرنگ کی ہے اس میں یہ لگتا ہے اور اس کے ساست کسان اتحاد کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو ان کا یہ کلیم ہے کہ جو کسانوں کو خصوصاً چھوٹے کسانوں کو جس کا فائدہ ملنا تھا وہ نہیں مل سکا کیوں وہ اس لیے نہیں مل سکا کہ جو اس کے کرائیٹیریا بنایا گیا وہ بہت پچیدہ تھا اگر کسی نے کرزہ حاصل کرنا ہے اگر وہ چھوٹا کسان ہے جب وہ تحصیل یا زلی سطح کے اوپر جاتا ہے کرزے کے حصول کے لیے جتنی اس کی کنڈیشنز ہیں وہ شخص پورے پوری نہیں کر پاتا جو بہاثر لوگ ہیں جو بڑے ذمیدار ہیں لینڈ لارڈ ہیں ان کی ایکسیس ہوتی ہے اس متعلقہ بے ذریعی ترقیت کی بینک ہو یا دوسرے نیشنل بینک ہو ان تک رسائی کی کرزہ حاصل کرنے کی اور اس سپورٹ کو حاصل کرنے کی جو حکومت نے حاصل کر رکھی ہے تو چھوٹا کسان وہ بیچارہ وہاں دفتروں کے چکر کارتا رہا ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی اور کون لے گیا ہے پاکیج کا حاصل فائدہ اچھا اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد تھا کپاس اور گندم کے کپاس اور چاول کے کاشٹ کاروں کے لیے بھی اس پاکیج کے حصہ تھا کہ ان کو سپورٹ فرام کی جائے گی اس کے اندر بھی جو بڑے کاشٹ کار تھے جو باس ساتھ تھے چونکہ آپ کو پتہ ہے جب حکومت ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے اور اس کا گھتری کے کار بھی پچیدہ ہو جائے تو پھر اس انسینٹیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگو دو کرنی پڑتی ہے چھوٹے کسان کسان اتحاد کے مطابق سپسیڈی دی کہ آپ سستی گیس حاصل کریں اور اس کے بعد سستی فرٹی لگی تیار کر کے کسانوں کو دیں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ بینیفیٹ حاصل کیا ارب اور روپے کا سستی خات بھی تیار کی لیکن جب خات تیار کر لی تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں اور ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تب تین لاکھ ٹن انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت حاصل کر لی سویل آپ کو کس موقع پہ یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو کسان پیکج یہ تین تری انہوں فورٹی ارب کا یہ اراؤنس ہوا یہ عام کسان کے لیے یا چھوڑے کسانوں کے لیے میں خود ایک چھوڑی کسان فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں میں خود گاؤں جاتا ہوں وہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں انہیں کا جو بارہ پندرہ بیس اکڑ والا جو کسان اس کی پہنچ میں یہ ساری چیزیں کسانوں کو گھومن صاحب ٹھیک ہے یہی بجائے تین سو اکتالیس ارو میں سے صرف پچیس ارو پیگا کسانوں کو بینیفٹ ملے اس کے اندر بھی میں نے کیٹیگرائز کر دیا کہ وہ جو انفلوینشل تھے انفلوینشل یا پہچیدگی اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو کیا تو پڑے لکھے ہیں یا جو اتنا ٹائم سپیر کر سکتے ہیں کہ اپنی زمینوں کو چھوڑ کر وہاں جائیں وہ صرف اس کا فائدہ اٹھا سکے یا پھر یہ بائی مسٹیک ہو گیا اس کے کوئی جو ادراک ہے حکومت کو اور اس کا کوئی صدباب کرے گی نیکہ ملکی موشیت کے لیے زراعت کے اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا حکومت کو پیکیج اناؤنس کرنے چاہیے ویری گوڈ لیکن جب آپ پیکیج اناؤنس کرتے ہیں تو پھر وہ گراس روٹ لیول تک اس کے اثرات پہنچنے چاہیے وہ آپ صرف اناؤنس کر کے نکل جاتے ہیں آپ اناؤنس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی آپ نے پولیٹیکل مالیج حاصل کرنی ہوتی ہے اس وقت پرائی مسٹر اناؤنس کرتے ہیں اناؤنس کرنے کے بعد منطلقہ وزارات کے حوالے کیا خاموش ہو گئے جس طرح وزیراعظم اربعہ روپے کے منصوبوں کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ہر دس سے پندرہ دن کے بعد بیٹھ کے پرائی مسٹر اناؤنس کے اندر اس کی اس کی ویلیوشن کرتے ہیں کہ کہاں تک کام پہنچا ہے کونڈریکٹر ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جب کسانوں کی بات تھی اتنا بڑا پیکیج آپ نے اناؤنس کیا تین سو تالیس میں سے صرف پچیس روپے کا بینی فٹ مل سکا ہے تو اس کی آپ کو منیٹرنگ بھی کرنی چاہیے یہ ویسے نہیں کا پتہ نہیں یہ کس لوگوں کن کو بے فو بناتے ہیں عام کسان کو اگر آپ نے فائدہ دینا فائدہ کیا دینا اس کی بجلی سرسی کرنا ہے اس پہ سبسیڈی دے دیں اس کو خاد کی سبسیڈی دے دیں اس کو بیج دینا ہے اس پہ اس کو سبسیڈی دے دیں اور وہ جو سپورٹ پرائیس ہے وہ اس کی بہتر کر دیں وہ جو پڑیوز کر رہا ہے اسے بہتر ہو جائے میں نے تو بار بار کہتا ہوں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک اکڑ پر ایک کسان دس ہزار روپے لگا رہا ہے اگر وہ چاول پیدا کر رہا ہے تو اس کو جب وہ بیچے گا اپنی پڑیوز تو وہ اس کو ساتھ زہ آٹھ زہ روپے مل رہا ہے تو سیدھا سے لاؤس میجار اس میں تو راکر سائنس ان مال بھی کوئی نہیں ہے کیوں کیوں خریدیں گے آپ کو یاد نہیں حالو کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو یاد نہیں گندر کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو یاد نہیں یہ بھی چیرنگ پر آہار کے اندر تس طریقے سے کسانوں نے احتجاج کیا تھا حالو جلایا میں کیا دیکھیں گے لیکن دیفنیٹلی یہی ہوگا اگر سیاسی بھرتیاں ہوں گی لیکن سیاسی بھرتیوں سے بھی آگے معاملہ چلا گیا اور سندھ کے اندر معاملہ یہ ہے کہ سیاسی بھرتیوں کے بعد نقلی جالی بھرتیاں بھی ہونے لگیں اور جالی دستخطوں کے اوپر سرکاری نوکری ملنے لگیں کون سی نوکری ملی ہے یہ ویسے انیقہ میرے لئے تو یہ ویسے لطیفے سے زیادہ کوئی زیادہ خبر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ناظرین ہمارے کراچی والوں کے لئے بڑی ضروری ہے ان کو بتانے کی ضرورت کہ ہمارے سٹینفرڈ مراد علی شاہ صاحب کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کے غلط دستخط استعمال کر کے جو ہے وہاں پہ کچھ تین چار کلرک برتی ہو گئے ہیں اب ظاہر بات ہے جب برتی ہوئی تو ان کی پتا چلا کہ اب ان کی طرحہیں صاحب کے پاس جو خبر پہنچی کہ یہ اس طرح کے کام ہو گیا ہے اب اس میں سپیشل ان انیویسٹیگیشن وہ شروع کروا دیئے کہ یہ کیسے ہوا کہ بغیر ایڈویٹیزمنٹ کے بغیر کسی وہ روز اور ریگولیشن کو اس کو لائے ہوئے آرام کے ساتھ آپ نے کلرکس کی برتی ہوگی یہ وہ ظاہر کرتا ہے سندھ کے اندر جس طرح حکومت اس سے پہلے کی جاتی رہی ہے کہ وہ جو پنفہ یا خون والا نہیں ہے کہ منیسٹر صاحب کے سائن ہو گئی یا کسی نے نام لے لیا منیسٹر صاحب کا چونکہ میں سیکرٹری ہوں چیف منیسٹر کا اور چیف منیسٹر کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں لہذا میں جو کہوں گا اس کے خلاف کوئی بندہ کوئیسٹن نہیں کرے گا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ میری چیف منیسٹر کے ساتھ لائن بڑی سیدھی سیٹ ہے لہذا وہ کسی نے وہ اقل استعمال کی اس نے پرنسپل سیکرٹری کے سائن کیے وہ سکتا ہے پرنسپل سیکرٹری ساتھ نے خود ہی کر دی ہوں بلا علم لیکن یہ اس پہ انویسٹرکیشن ہو نہیں ہے انویسٹرکیشن ہوگی تو اس کے بعد پتا چلے گا اب پرنسپل سیکرٹری کی بات آئی اس سے بھی ایک قدم آگے بڑ گئے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سندھ میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے بھرتیوں کے حوالے سے یہ ہو چکا ہے جالی دستخط ہی ہوئے تھے لیکن اس ٹائم پر کچھ نہیں کیا گیا اس لیے اب بھی ہوگا اور آج بھی کچھ نہیں کیا جائے گا تو اگلے دنوں بھی بھی ہوگا نیکہ یہ تو جالی دستخطوں کے حوالے سے ہم بات کریں لیکن اب یہ مت بھولیے کہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پر یہ تو چلیں جالی دستخطوں کے ذریعے جالی بھرتیوں کی گئیں سندھ کے اندر اصلی دستخطوں کے ذریعے بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر جالی بھرتیاں ہوتی رہی ہیں اور ایک آرڈ کے اوپر ہے جس کی میں ایک کوئی ایک ایک زیمپل دینا چاہوں گا سندھ بھر کے جو تعلیمی نظام ہے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر تو اصلی دستخطوں کے ذریعے سیکنوں افراد کو بھرتی کیا جاتا ہے جو کہ کام ہی نہیں کرتے جوب کہیں اور کرتے ہیں تنخائی لیتے ہیں اور وہاں سے کراچی کے حالے سے بات کر لے لوگ پوائنٹ کہیں پہ ہیں پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں تنخائی ان کو مل رہی ہیں تو وہ جو اصلی دستخطوں کے ذریعے بھی جالی نوکری حاصل کر رہے ہیں اور مختلف شعبوں کو اداروں کو نقصان پچھا رہے ہیں تو یہ گورننس کا وہاں پہ ایک بڑا علمیہ وجود ہے آپ کے ہسپتالوں کے اندر مویشی بندے ہوں گے آپ کے سکولوں کے اندر مویشی بندے ہوں گے جائے گا وہ بھی نہیں کام کر سکے گا بھٹو کا فلسفہ سب کو بتا ہے بھٹو کا فلسفہ کیا تھا غریب کے لیے روٹی کپڑا مکان اب روٹی کپڑا مکان کیا ہوا روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے وہاں مہنگی ہو گئی ہے جان ہے روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہو رہی ہے آپ دبائی سے نہیں نکلتے ہیں دبائی سے نکلتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں آج کل باہ بیٹا ماشاوال آپ ماشاوال مجھے سمجھ نہیں آرہی ویسے نہیں کہ آپ امریکہ میں رہی ہیں تو وہاں سے چیک تو کرنا ہی کوشی کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے think tank سے مل رہے ہیں مسئلہ مسائل کا ہے یہاں پہ آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی کی سمجھ نہیں ہے وہ پبلک میں آئی نہیں رہے فاور صاحب انہوں نے ڈانلڈ ٹرم کی inauguration میں آنا تھا وہ وہاں نہیں آئے وہ یہاں پہ وہ تو بیچارے رحمان ملک صاحب نے پتا نہیں ایک ملین ڈالر خرچ کیا وہ کارڈ شاہر انہیں منجز کیا لیکن جب پتا چلا کہ وہ ہزار ان لوگوں کے درمیان وہاں کو چھوٹی سی سیٹ ملے گی تو زرداری صاحب سباک آؤٹس ہو میں فرمر پریزیڈ ایک ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ آؤس سے ملک آتے پیپس پارٹی صاحب سے کہنے لگے کہ آج کل گستہ دو روز کے دران ایک ہے حسین حکانی صاحب نے ایک ٹنگ ٹینک کا ارینج کیا کوئی طرح امپریس نہیں تھا بھی تک کوئی ان کو بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی حسین حکانی صاحب جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے زرداری صاحب اور بلال بوٹو تو آج کل نراز ہیں زرداری صاحب کچھ خائف ہیں حسین حکانی صاحب سے میں آپ کو بتا دوں حسین حکانی کو ہر سال وہ ایک ملین ڈالر ایک سیکرٹ فنڈ سے پیسے جاتے تھے بتا ہے وہ اسی لجے کر میں یہی لابی اور اس کے بعد پھر وہ کیا مسئلہ سامنے آ رہے حسین حکانی صاحب کو تو چھوڑی دیں وہ تو ابھی خیر فرار میں پتہ نہیں کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے ان کے اوپر مقدمات جو چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا لیکن زرداری صاحب اور بلال بھٹو صاحب تو سندھ سے ہی بلان کرتے ہیں وہ تو سندھ آتے جاتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے سندھ کے کیپٹل میں کیا ہونے جا رہا ہے اور انہیں یہ جا رہا ہے کہ اضافی لاغت ہوگی کہتے ہیں منصوبے بنتے ہیں منصوبوں کے ایک تخمینہ لگایا جاتے ہیں اتنی رقم تک ان کے بعد پی سی وان آتا ہے تمام چیزیں ہونے کے بعد ایک رقم فکس ہو جاتی ہے کہ اتنی کاؤسٹ ہوگی لیکن ہمارے یہاں اس کو بھار 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 بھاری ویالیویٹ کیا جاتے ہیں اور اب سندھ کے اندر جو کراچی کے اندر ٹرین بننے جا رہی ہے اس کو بھی ریویٹ کیا جاتے ہیں یہ ایک اور منصوبہ ہے جو پرائمیسر صاحب نے کوئی دس جولائی دوزار چودہ کو کراچی میں جا کے آپ کو پتہ ہے نونس کیا تھا گرین لائن ویسے انہی کا کراچی کے لوگ بڑے بدقسمت ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سیمیٹیز ایٹیز کے اندر وہ سرکولر ریلویے ان کا چلتا تھا وہ نائن ڈیز میں بند ہو گیا اس کے بعد لیاری ایکسپریس وی آپ ہمیشہ نام سنتے ہیں وہ برس ہا برس ہے وہ بننے لگا ہو گا ایک طرف بن چکی ہے دوسری طرف ابھی رہتا ہے وہ نہیں کپلیٹ ہو یہ گرین لائن پرائمیسر صاحب نے مجھے یاد ہے میں نے وہ خود وہ سپیچ ٹیلیویئن پر سنی تھی کہ کراچی والے لوگوں کو نکار دیکھیں میں میرا آپ کے یہ آپ کی صوبائی حکومت کا کام ہے لیکن مجھے آپ کا درد ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پر اوپر بھی کچھ رسپونسیبیلیٹی تو ہم آپ کو آپ نے لاہور میں میٹرو چلائی ہم نے فیصلہ باد میں ملدان میں میٹرو چلائی ہم نے اسلامباد میں میٹرو چلائی تو ہم آپ کو بھی اچھی میٹرو دیں گے یہ منصوبہ اپروف ہوا ابھی تک میرے خیال میں اس میں کنوں نے اچھا یہ کلیارفائی کریں سی پیک کا حصہ بنانا تھا آپ کو یاد ہے لہور میٹرو ٹرین کے اوپر جب اورنج لائن کے اوپر سوالات اٹھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر سوبے کے کیاپٹل کے اندر جو ایک ٹرانسپٹیشن سسٹم ہوگا وہ سی پیک کا حصہ ہوگا کیا یہ سی پیک کا حصہ کہ سی پیک کا ابھی تک تو نہیں اس میں ڈالا کوشش ہو رہی ہے سندھ کی طرف سے سندھ گورمنٹ کی طرف سے یہ سی پیک میں نہیں جائے گا وہ جائے گا ٹرین کا ہی پرجہ بسوں میں بڑا زبردست ان کے انٹرسٹ ہے انٹرسٹ بھی اور ان کی لاغت بڑھانے میں بھی دیر نہیں لگاتے اور اسپیشلی یہ تو گھومن صاحب آپ نے آٹھ ہرب ساٹھ کروڑ پا کی بات کی نا یہاں متعدد منصوب ہے حسین اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی یہ انیشل یہ سولہ روپے کا پروجیکٹ تھا اس میں ساتھ روپ ریلیز بھی ہو چکے ہیں ابھی آٹھ ہرب روپے کا اور اضافہ جو ہے اس میں کون پورا کرے گا اب یہ قومی خزانے سے عوام عوام مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمپلیٹ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر کمپلیٹ لٹکا رہے گا کانس اس کے مسید بڑھتی رہے گی یہ تو جب جس منصوبے کو یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگر منصوبے کی لاغت میں بڑھ گئے تو پیر آٹھ ہر روپے اگر آپ میں تین چار منصوبوں کے ایکزیمپل دوں نیلم جلے منصوب ہے یہ تو آٹھ ہر روپے اس کی منصوبے کی لاغت میں ایک سو بیس ار روپے کا اضافہ یہ منظور کا چکی موجودہ ہکومنٹ نندی پور کے اگزیمپل آپ کے سامنے چھتیس ار روپے آپ نے ایک رات کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا تو منصوبے کی لاغت بڑھانے کے اندر چونکہ آپ کے پاس اختیارات اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کرنے تو قیمت بڑھا دیں دینا تو عوام نے نا قیمت بڑھا دیں آپ پورجرک چلنا چاہیے لیکن سندھ والا پورجرک گرین لیالونا کافی تخیر ہوگی چونکہ اس طرح سے سندھ گورنمنٹ بھی پرسو نہیں کر رہی لاغت تو یقیناً پھر بڑھے گی اس طریقے سے پھر میں وہ اگین اگین یہ کہوں گا کہ وارس صاحب کو اور بیٹا جی کو واپس آنا چاہیے چھوڑے تنگ ٹائنگز کے وہ مصور تک کراچی کو مسائل میں ڈال کر ایمکیو ایم سے وہ کرواتے رہے جو کسندھ حکومت کو چاہیے تھا یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ضرورت ہوتی تھی تو ایمکیو ایم کے پاس جایا جاتا تھا ادروائی نہیں اب جب ضرورت ہوگی تو کراچی کا کام ہو جائے گا جب ضرورت نہیں ہوگی تو وسیم اختر صاحب پیٹتے رہیں گے کہ کراچی کے کراچی پاکستان کی شارہ گیا پاکستان کا سارے کا سارا ریونیو وہاں سے سیونٹی پرسن ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی دیکھ رہا ہوتا ہے کراچی کی طرف کراچی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا میں ویسے آپ اس کے بات کراچی کبھی نہیں رہا لیکن جو پڑا ہے کراچی کے بارے میں جو کراچی کے بارے میں سونا ہے آپ تو کراچی میں رہے کر آٹھ سالوں کے اندر جو میں نے اس کے ابتر حالات دیکھ اگر آپ کراچی کے بارے میں سیمیٹیز میں جو بکس لکھی گئی وہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا پاکستان کا یہ شہر ہوا کرتا تھا کسی زمانے کے اندر وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ ٹوریسٹ آتے تھے وہاں پہ اتنا گبریس طریقے آج میری جاندے والے دوسرے ممالک سے دوسرے ملک سے بلانگ کرتے تھے وہ جب کراچی آئے اور باقی ملک کے سیٹیز کے اندر گئے تو انہیں کلیر ڈیفرنس فیل ہوا ہے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کراچی کو سائیڈ پر رکھا گیا اور باقی سیٹیز کو بہتری کی طرف لے کر جایا گیا یہ سب سے بڑی غفلت کس کی ہے کراچی کی اپنی جماعتوں کی یا پھر صوبائی حکومت کی یا فیڈل غفلت کی دیکھیں اگر ہم کراچی کے اپنی جماعتوں کی بات کریں تو انہیں کی حکومت بھی تھی نا صوبے کے اندر فیڈل گورنمنٹ کے اوپر آپ ذمہ داری آئید نہیں کر سکتے خصوصی اٹھاروین ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کی ہی ذمہ داری تھی اور ذمہ داری ہے کراچی کے جو کچھ حالات ہوئے وہ امن و امان کی بات ہو تو صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے کراچی کو صاف رکھنے کے حالے سے بات ہو تو صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے تاجنوں کی کراچی کی جو ایکانومی ہے اس کو بہتر بنانے کی انٹیکٹ رکھنے کی بات ہو تو صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت نہیں اپنا رول پلے نہیں کیا اور جو ہم بات کرے تھے وہاں پہ میئر کا انتخاب ہو چکا اور آئی روز بحث کی ہوتی ابھی آپ نے اس طرح پوائنٹ اوٹ کیا گزستہ روز وزیراعلا سندھ نے اس کا حل بھی ایک پیش کیا بجائے اس کے کہ آپ نے جو چیزیں آئینی لحاظ سے چیزیں عوام نے ان کو منتخب کی ہے آئینی طریقے سے انتخاب ہوئے آپ اس کے پر عمل کریں انہیں نے گزستہ روز کہا ہے کہ وسیم اختصر صاحب کو مشرع دیا کہ آپ یہ اختیارات اختیارات کی رٹل جو لگائے اس کو چھوڑیں آئیں مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ بات آپ سمجھ جائیں گی کہ مل بیٹھ کے کیا کرتے ہیں کومنٹ کروں گا دیکھیں اس میں جو ہے نام کہاں پہ جو جس کا جو قصور ہے وہ محل اس کو قصور بات ٹھہرانا چاہیے جیلو مشرف صاحب کا بھی اس میں قصور ہے کیونکہ دو ہزار کے بعد وہاں بے امکیم انہیں کی اشیر بات سے رہی اور دو ہزار سے دو ہزار آٹھ تاک انہیں کی مرضی کے مطابق مصطفہ کمال صاحب کسی نے رکھا تو نہیں پیپلز پارٹی کسی نہیں روکے تک اچھا کام پارٹی کی ہاتھ تو کسی نے نہیں روکے تھے لیکن اگر قیادت ادھر نہیں ہوگی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کراچی میں چاہیے وہ ہیں سیکیورٹی پروٹکولز لیکن سیکیورٹی پروٹکولز کی امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں اپنے ملک کے اندر کرنا مشکل تو باہر کی کسی کمپنی کو یا کسی ویب سائٹ کو کیا بولیں گوگل میپس پر پاکستان کے تمام حساس جگہوں کے میپس کے اوپر یہ نقشے سامنے آتے جو کہ انتہائی خطرہ ہے اس کے بارے میں پہلے بھی اٹیک سویت بھرٹی صاحب آپ کو یاد ہے وہ مہران بیس کے اوپر شارہ فیصل کے اوپر کراچی میں وہاں بھی ایک آگیا تھا جی گوگل میپس کے در یہ کچھ دیکھا گیا اب گوگل لوگ جو سینسٹیو ایریاز میں رہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ جنرل پبلک جو اس ایریے کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں ایک ترینڈ بہت چلا ہو ہے گوگل میپ پر آپ پر پر جہاں پر رہ رہ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے نیشنل ٹیلی کمیونکشن بورڈ نے اس کو انتہائی سینسٹیو قرار دیا اور کہا کہ سیکیورٹی رسک ہے گوگل میپ کو اس طریقے سے استعمال نہ بھی ہے وہ وہ پر پکچر مت بنائے چونکہ یہ بہت رسک بنتا جا رہے اس کو وائٹ کرے اس کے ساتھ ایک اور ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے جس کے اندر سے پہلے بھارت سے مختلف سائبر اٹیک پاکستان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں پہلی مرد یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ای میل جو جنریٹ ہوئی ہے امریکہ سے امریکہ سے جنریٹ ہوئی ہے جس کا ٹائٹل تھا یو ایس پارک ٹریک ٹو نیول ڈائلوگ یہ سرکاری داروں کے اندر جیسے آپ اس ای میل کو کلک کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر آپ کے موبائل فون تک اس ای میل کے ذریعے اس ہیکر کی رسائی ہو جاتی ہے یہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے جو امریکہ سے ای میل کی گئی جس کے ساتھ لنک اینڈیا کا بھی جوڑا گیا ہے لیکن یہ ایٹیک ہو ہے سائبر ایٹیک امریکہ کے ای پی ایڈریس سے بھی منع کیا کہ آپ نے اس ای میل کو اوپن نہیں کرنا چونکہ مختلف ذرائعے سے پاکستان کی جو سرکاری دستویزات سرکاری مولومات چرانے کی کوشش کی جاری ہے اور موبائل فون کے ذریعے سبھی اس ای میل کے ذریعے آج کل بہت سے لوگ بینک اکاؤنٹ بھی اپنے خطرات تو ہیں خطرات سے پریونشن زیادہ بہتر ہے اس کی بجائے کہ کی اور کی طرف جانا پڑے پہلے سے کئی لوگ پیٹ رہے ہیں کئی ایکسپرٹ پیٹ رہے ہیں کہ خدارہ گوگل میپ سے حساس علاقوں کے جو میپ سے ان کو ہٹائے کئی ممالک نے گوگل سے بات کر کے ان کو رہمان صاحب ہے سبح علیہ شام تا وہ بیٹھی ہوتی ہے سپریم کوٹ آفس میں ان فرمیشن ٹکنیلوجی کی منیسٹر اپنیسٹر میرسٹر شیئر ہولی سولی رسپونسی پر فردار پی ٹی 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 آگے تو یہ وہ ایشو ہیں جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ نہ صرف ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم انتظار ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہو جائے گا ہم پری ایمٹ نہیں کرتے ہم ہم پرو ایکٹیو کی بجائے ریاکٹیو ریاکشن یہ ہوا جب ایلو سی کے اوپر معاملات گرم ہوئے ہمارے سیلیبرٹیز ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ انڈیا میں صحیح رویہ رویہ نہیں رکھا گیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ریاکشن یہ تھا کہ سینما سے انڈین موویز کا خاتمہ کر دیا گیا سفایہ کر دیا گیا اور سینما گھروں کے مالکان کی طرف سے خود کیا گیا لیکن حکومت نے آلہ ہو کیا ہے کہ بھارتی موویز کو دکھایا جا سکتے ایک کومنٹ چاہتے ہیں لولیووڈ کی دیکھنا چاہتے آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھ لے گی لہذا ان ان انشوز پر لڑائی نہیں ہونی چاہی بیسیکل انڈین کو ہم نے ریاک کیا تھا ہمیشہ کی طرف ہمیں مجبور کیا جاتا ہم ہمارے اتنے دل چھوٹے نہیں یہ یہ انڈین جو جب سے مودی سرگار آئی ہوئی ہے وہ یہ کام کرتے تو ہمیں ریاک کرنا پڑتا ہے مجبور کیونکہ لوگوں کی اس پر پریشر ہوتا ہے کوئی کامنٹ شورٹ ٹم پولیسی نہیں ہونی چاہیے لانگ ٹم ہونی چاہیے اس کے ساتھ بولی ووڈ کی موویز نے اور ان کے کانٹنٹ نے ہماری اخلاقی دار کو بہت بری طرح سے متاثر ہی خصوص ان کے ڈرامو نے جو اچھی موویز ہیں ان کو علاو ہونا چاہیے لیکن وہ ان کے کانٹنٹ جو ہمارے اخلاقی دار کو تباہ کرتا ہے اس کے اوپر سختی سی پبندی گاندی فیملی کی ایک بڑی اہم خاتون نے بات کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کلچرل جنگ لیڑیں گے اور کلچرل جنگ یہ ہوگی کہ ہم نوجوانوں کو ان کی اقدار کو اس قدر گرا دیں گے کہ وہ پاکستان کے لیے اس طریقے سے کام نہ کر سکے جس طریقے سے یا اس طریقے سے متحد نہ ہو تو نیشن ہماری طرف سے پہل نہیں ہوتی رکاوٹ کی پہل ہمیشہ انڈیا کی طرف سے ہوتی اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے میمبر یا پھر ہمارے سیلیبرٹیز کو جو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں انڈیا کے اندر وہ بھی ہم لوگوں کے سامنا ہمارے آج موسیقی